نُضِعُ بِنُورِنَا الدُّنِيَا وَنَنشُّرُ فِي الْفَضَىٰ أَمَلَى وَنُعْ لِعَزْمَ اِمَّتِنَا فَبَرْطَلَبَ الْعُلَى وَصَرِ باب الدعاء للمشرکین بالہودا لیتعلفهم اب تک کہ بددعاء کے بارے میں بیان کیا تھا اب بیان کر رہے ہیں کیا ان کے لئے ہدایت کی دعا بھی کر سکتے ہیں یا نہیں بیلنس امام بخاری کے کر رہے ہیں بیلنس کہا کہ ایسا نہیں کہ اٹھا پٹک آپ نے کہا کہ چلو اچھا ہے باب الدعاء للمشرکین آیا ہے تو آپ نے بیٹھے بیٹھے ان کے لئے بددعائی کرتے رہے کہا ایسا نہیں ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُ الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعِيبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُ الزِّنَاذِ أَن عَبْدَ الرَّحْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُ مَجْمَعِينَ قَدِيمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرِ الدَّوْسِيِّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ امام بخاری اپنے شیخ ابو اليمان حکم ابن نافع سے و ربایت کرتے ہیں شعیب سے شعیب ابن ابی حمزہ سے و ربایت کرتے ہیں ابو الزینات عبداللہ ابن زکوان سے و ربایت کرتے ہیں عبدالرحمنی امام بخاری اپن حرمز الائراج سے فرماتے ہیں ربایت الاسلام سیدنا و سیدو هذه الامة حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قدیم طُفَيْلُ بْنُ عَمْرِ الدَّوْسِيُ کیَ طُفَيْلِ بْنِ عَمْرَ الدَّوْسِي وَأَصْحَابُهُ وَاَصْحَابُهُ وَاَنْكَ كُچْسَاتھی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے فَقَالُ وَرْقَحَا يَا رَس صلی اللہ علیہ وسلم اِلَّا دَوْسًا عَفَق کہ دوست اس نے نافرمانی کی وَآبَد اور شریعت کو ماننے سے انکار کر دیا فَدْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا آپ ان کو بدعا دے دیجئے فَقِيلَ حَلَكَ الدَّوْسٌ تو مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی سخص نے کہا کہ قبیلِ دوست حَلَق ہو جائے فَقَالَ فَذُونَكَ اللَّهُمَّ حَدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ اے اللَّهُ تو قبیلِ دوست کو ہدایت دے اور ان کو ہمارے پاس لے کر دے اور انہیں ہمارے پاس لے کر آئے اصل میں حضرتِ تُفَیلِ ابن عمر الدوسی یہ پہلے وہ صحابی ہے جو مکہِ مکرمہ میں آ کر خارجِ مکہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرتِ تُفَیلِ ابن عمر الدوسی بڑے پیارے صحابی تھے قبیلِ دوست کے سردار تھے یہ مکہِ آئے ہوئے تھے قبیلِ دوست یہ یمن کے کسے علاقے میں آباد تھے لوگ تو انہوں نے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب معدودِ چند لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دو وہ گئے انہوں نے سردار ہونے کی حیثیت سے قبیلے کو جمع کیا تو ان کے قبیلے والوں نے اسلام نہیں قبول کیا ان کو بڑا غصہ ہے واپس آئے حضور کے پاس اور قائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو سمجھا سمجھا کیا ہے سمجھنے کو تیار نہیں بددعا کروا ان کے خلا اس لیے کہ میں ان کو ہدایت کی طرح سا دکھا رہا ہوں تو سمجھنے کو تیار نہیں سردار ہوں بات سمجھنا چاہیے جوانے جاہلیت سے قریب قریب کے دور تھے یہاں دعیز بنا پر جاہلیت میں سردار کی بات کو نہ ماننا اس کا مطلب یہ بہت بڑی توہین ہوتی تھی تو اس نے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سے نا اس کے خلاف بددعا کروا تو مجلس میں کوئی تھے انہوں نے کہا لکا دعو سن دعو سالاک ہو جائے آپ نے سنا آپ نے کچھ جواب نہیں جائے لیکن حضور نے بڑی اچھی دعا دا اللہم حدیدہ وسلم اے اللہ دوست کو ہدایت دے دے اور ان کو ہمارے پاس لے واتی بیہم اور ان کو لے حضرت طفیل ابن عمر الدوسی فرماتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دلاسہ دیا اس لیے کہ قبیل دوست یہ عناد میں انکار نہیں کر رہے اس لیے میں نے پہلے ہی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ یہ کہ تب کیونکہ حضرت طفیل ابن عمر الدوسی ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے تو حضور نے سمجھا کہ وہ پورے طور پر اسلام کو سمجھ نہیں سکے ابھی اس وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہونے سے اعراض کر رہے ہیں وہ کسی شرارت کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو حضور نے کہا کہ جب ان تک کے پورے پورے طور پر جیسے اسلام کو سمجھانا چاہیے ویسے نہیں سمجھ سکے ہیں اور وہ نہیں اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو کیوں بیچاروں کے لئے بدروی کرنا رحمت للعالمین تھے نا جب آپ نے صرف غلط پہنی کی وجہ سے طائف والوں کو بددعا نہیں دی تو آپ دوست والوں کو کیوں بددعا دیتے اور دوست کو بددعا بھی کیسے دیتے دوست میں تو ہمارے ابو حریرہ تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حضی دو سن اے اللہ دوست کو ہدایت دے واتی بھیم اور ابو حریرہ کو ساتھ میں لے کے آجا اس لیے کہ پوری امت کو دین کیا کرنا ہے پہنچانا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت طفیل ابن عمر الدوسی رجعا الہ یمن یمن کے اپنے قبیلے کی طرف اپنے قبیلے کو جمع کیا ان کو سمجھایا تو فرماتے ہیں کہ ساتھ اسلام میں دخل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ایسا اثر ہوا کہ سب کے سب اسلام میں کیا ہو گئے دخل ہو فرماتے ہیں کہ اکہ دکہ چل لوگ رہ گئے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ورنہ ساتھ نے اسلام قبول کر لیے سب اسلامی قبول نہیں کیا بلکہ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اہل دوست کو پتا چلا کہ قد حاج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ المدینہ تھی تو وہ حضرت طفیل کے پاس آئے کہا یہاں رکھے کیا کریں گے چھلا اپنے بھی جاتے ہیں وہاں پہ تو پورا قبیل دوست اپنے تمام مردوں اور عورتوں کے ساتھ یمن کو چھوڑ کر مدینہ آگئے یمن کو چھوڑ کر مدینہ آگئے المہاجرون یہ المہاجر من اليمنی للمدینہ کہا کہ یہاں اسلام قبول ہی کیا ہے تو قرآن دین سکھیں گے تو اس لیے فرماتے ہیں حضرت عبوریہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہماری ملاقات خیبر میں ہوئی سب سے پہلی ملاقات کہاں پر ہوئی خیبر میں ہوئی اور پھر خیبر سے پورے کہ پورے اہل دوست اللہ کے رسول کے ساتھ آئے ان کے لیے مدینہ میں ایک جگہ خاص کر دی گئی ان کی کولونی قائم کر دی گئی کولونی دوست اور پھر وہی پر وہ دوست رہنے لگے مسجد نبوی سے قریب ہی تھی اس لیے حضرت ابو حریرہ ہوا من اولی اہل دوست کیونکہ اہل دوست کے لیے حضور نے ہدایت کی دعا دی اور ان کو ساتھ ملانے کے لیے کہا تو اسی میں سے ایک کتارہ چمکا جس کو دنیا آج حضرت ابو حریرہ راویت الاسلام کے نام سے کیا کرتی ہے جانتی ہے اور جن سے عقیدت اور محبت کو ایمان کی علامت سمجھا جاتا ہے پانچ ہزار تین سو تہتر روایتوں کا نقل کرنے والا کوئی معمولی کرنا مانی ہے کتنی پانچ ہزار تین سو تہتر چوہتر اٹھتر تک بیان کیا گیا یا اتنی روایتیں بیان کی اور کچھ کچھ روایتیں ایسی کہ بخاری کے پورے پورے دو دو تین سفے ایسا حفظہ حضرت ابو حریرہ کو ملا کہ انسانی تاریخ میں حضرت ابو حریرہ جیسے مضبوط حفظے والا نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا کس میں نہیں پیدا ہوا انسانی تاریخ ایک مرتبہ سنتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی کیسیٹ کو رکھ دیا گیا ہو ان کے دماغ کے اندر میں اور اسی میں اس سے کیا کر دیا گیا ہو ریکارڈ کر دیا گیا ختم ہوگی بات ابو حریرہ نے سن لیا اس کا مطلب بات ختم کتنی مجھت رہے حضور کے پاس دو سال لے کنے سال لے دو سال لے صرف دو سال لے اور اس کے بعد بھی کہتے تھے کہ ابھی تو ایک تھیلہ کھولا ہے چار تھیلے میں سے ایک کھولا ہے ابھی تو دوسرے تھیلے کھولنے کے کیا ہے واقعی ایک آہ دوسرے تھیلے کھولوں گا تو تمہارے دماغ اور تمہارے کھوپڑی بھی کام کرنا کیا کر دے گی سوڑ دو گی ایسی ایسی بات میں نہ کیونکہ حضرت ابو حریرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کا وہ زمانہ ملا جس زمانے میں اسلام کامل و مکمل ہونے کی طرف تھا اور پورا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پہنچا رہے تھے لہذا اس بنا پر سنہرہ مقام ملا سنہرہ آدمی کو ملا اور سنہرہ شخص کے ساتھ رہنے کو ملا لہذا اس نے سونے پر سہادہ کر دیا سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی اللہ پوری امت کی طرف سے آپ کو اجرازی مطا فرمائے باب دعوت الیہودی والنصار وعلا ما یقاتلون علیہ یہ باب یہود و نصارہ کو دعوت دینے اور ان کے ساتھ کس چیز پر تیتال کیا جاوے اس کے بیان میں اب یہ مسئلہ ہے کہ تیتال سے پہلے کیا دعوت دینا ضروری ہے یا نہیں شیخ الاسلام فقیہ الاسر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ تیتال شروع کرنے سے پہلے دعوت دینا واجب ہے دوسرا گروہ علماء کا وہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تیتال سے پہلے دعوت دینا یہ مستحب ہے کھانے کی دعوت نہیں اسلام کی دعوت یہ تو آدمی جیسا سوچتا ہے جیسی فطرت جیسی طبیعت ہوتی ہے بھوکے کو پوچھو دو دو کتنا ہوتا ہے تو کیا بولتا ہے وہ چار روٹی حالانکہ کچھ پوچھا نہیں اس کو آگے پیچھے مل لیکن اس کو بھوک لگی ہے تو کیا بولے گا وہ چار روٹی بولے گا وہ تو کھانے والوں کو اگر بولا جاوے دعوت تو وہ سیدھا کہاں پہنچ جاتے ہیں مطبق میں پہنچ جاتے ہیں کہ بھوکے دعوت کا مطلب کھانے کی دعوت یہاں پر دعوت سے مراد اسلام کی دعوت اور تیسرے علماء کی جماعت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ دعوت کے سلسلے میں دعوت الالاسلام عند القتال کے سلسلے میں تفصیل ہے وہ اس طور پر کہ اگر جن سے قتال کیا جا رہا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن تک اسلام اب تک کے پہنچا نہیں ہے جن تک اسلام اب تک کے پہنچا نہیں ہے تو اس صورت میں انہیں دعوت دینا ضروری اور واجب ہے اور اگر ان لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کا لائے ہوا دین دین اسلام کے بارے میں معلومات پہنچ چکی ہے تو اب اس صورت میں دعوت واجب نہیں ہے مستحب ہے دعوت واجب نہیں ہے مستحب ہے شیخ الاسلام فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں علماء کہ یہ کہنا ہے کہ چونکہ اس زمانے میں معلومات حاصل کرنے کے ذرائع عام ہے تو کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس تک اسلام کا پیغام نہ پہنچا جس تک اسلام کا پیغام نہ پہنچا لہذا فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اب دعوت ستال سے پہلے دعوت دینا ضروری رہا نہیں ستال سے پہلے دعوت دینا ضروری نہیں البتہ مستحب یہ ہے کہ دعوت دے دی جائے اسلام میں جہاد کے فرض کے کیا کیا شرائف ہیں یعنی کن حالات میں جہاد یہ فرض ہوتا ہے اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ جہاد کی فرضیت کے چار شرائف ہیں نمبر ایک مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ جس سے دشمن پر روب تاری ہو جائے نمبر دو جہاد کے لیے جو جماعت نکلے ان کے مطارف اور ان کا خرچ مہیا ہو نمبر تین مسلمانوں کی جماعت کا کوئی ایسا امیر ہو جو ان کی قوت کو ایک مرکز پر جمع رکھ سکتا ہو مسلمانوں کی جماعت کا کوئی ایسا امیر ہو جو ان کی قوت کو ایک جگہ پر جمع رکھ سکتا ہو اس شرط کو جہاد کی روح کہا جاتا ہے امیر کے بغیر جہاد نہیں ہوتا ہے نمبر چار مسلمانوں کا کوئی ایسا مقمول اور محفوظ مرکز ہو جہاں کفار کے شرط سے پناہ حاصل کرنا ممکن ہو جہاں کفار کے شرط سے پناہ حاصل کرنا ممکن ہو بوقت ضرورت پانچویں شرط مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہونے کی امید ہو مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہونے کی امید ہو اگر غالب گمان یہ ہو کہ کفار غالب آئیں گے اور مسلمان مغلوب ہوں گے تو جہاد فرض عین نہیں ہوگا اگر غالب گمان یہ ہو کہ مسلمان مغلوب ہوں گے اور کفار غالب آئیں گے تو جہاد فرض عین نہیں ہوگا فتاوہ عبدالحی صفحہ نمبر دو سو اکسٹھ اور اسلام اور سیاست صفحہ نمبر ایک سو اکتاریس پر ان شرائط کو ذکر کیا گیا ہے کیونکہ بہنا نازک مرحلہ تھا اتنا شرائط جہاد کو ایسے ہی بہن کرنا آسان نہیں تھا اس وجہ سے میں نے حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر دیا تو اللہ عبدالحی نے اپنے فتاوہ میں اور حکیم علمت مجدد امیل رحمت اللہ کے افادات میں اسلام اور سیاست جو کتاب ہے اس کتاب میں ان شرائط کو ذکر کیا گیا ہے اور فتاوہ بن نوریہ نے ان شرائط کو ان کتابوں تو یہ ہے شرائط جہاد یہ کیا ہے شرائط جہاد جہاد ایسے ہی علی تب فردنی ہوتا ہے کہ کسی کے بھی دماغ میں آیا کسی کو بھی امیر بنا دیا اور جہاد کیا ہو گیا یہ برے محتاط انداز میں پوری اسلامی تاریخ اور پوری فقہ کو دیکھنے کے بعد ہمارے جہاد کے دوران کن امور کا خیال لکھنا ضروری جسے آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں اسلامی جہاد میں انسانی حقوق کی پاسداری اسلامی جہاد میں انسانی حقوق کی پاسداری حضرات شارحین اور فقہہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ دوران جہاد اور جہاد کے بعد مندر جی زیل حقوق بشر کی رعایت ضروری ہے نمبر ایک عورتوں بچوں بڑھوں اور مذہبی پیشواؤں کو قتل نہ کیا جائے عورتوں بچوں بڑھوں اور مذہبی پیشواؤں کو قتل نہ کیا جائے نمبر دو اچانک حملہ یا رات کے وقت کسی شہر پر اندادون دعوی نہ بولایا جائے جس میں بغیر کسی رعایت کے لوگوں کا قتل لازم آتا ہے نمبر تین اسلام میں دشمن کے کسی بھی شخص کو مطلع کرنے سے منع کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورنیین کو کیا تھا مگر حضور کو منع کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ بھئی مطلع کی اجازت نہیں انہوں نے کیا تب بھی نہیں کر دیا تو اسلام مصرح کا مطلب دشمن کے ناک کان کاتنا اور اس طرح سے اس کی شکل و صورت کو بگار دینا شریعت متحرہ اس کی گنجائش نہیں دیتی نمبر چار دشمن کے علاقے میں آگ لگا کر تباہی مچانا یا دشمن کو جلانا اور کسی طرح کا آگ کا عذاب دینا جائز نہیں تو اسلام نے اس سے منع کیا کہ کسی علاقے میں آگ لگا دی جائے جس کو آج کہہ سکتے ہیں کہ ایسے اٹھا کر کسی بھی علاقے کے اوپر بم پھینکنا اس لیے کہ اس سے آگیز لگتی ہے میزائیر چھوڑنا اس لیے کہ اس سے بھی کیا ہوتی ہے آگ لگتی ہے تو ظاہر کی بات ہے کہ اسے تو عام املاک کو بھی نقصان پہنچتا ہے بچے بھی مارے جاتے ہیں اور ناحق لوگ بھی اس میں کیا ہوتے ہیں مارے جاتے ہیں لہذا ہماری شریعت اس لیے گنجائش دیتی نہیں نمبر پانچ مکانات اور فصلوں کو نقصان پہنچانا یہ بھی درست نہیں کھیت میں فصلیں لگی ہوئی ہے اس کو نقصان پہنچانا مکانات کو توڑنا شریعت متحرہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے ہماری شریعت نے انسانی جان انسانی مال انسانی عزت انسانی نسل ان سب کو تحفظ فراہم کیا ہے کسی وجہ سے تو کسی کو سزا دی جا سکتی ہے ہمارے ملکوں میں ہندوستان میں خام اصلا زبردستی لوگوں کے مکانات کو گیرا دیا جاتا ہے جبکہ ہمارا دستور بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اور انسانی حقوق بھی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے چاہے کوئی کچھ بھی جرم کرے لیکن اسلام یہ کہتا ہے جزاء سیئت سیئت مسلوح ہاں کسی نے کسی کا گھر توڑا ہے تو اس کا گھر توڑے لیکن کسی نے گناہ کچھ کیا اور آپ پتھر مارے بولے تو ان کا گھر گرا دی یہ کہا کی حقیقت ہوئی تو ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے اسی طرح سے شریعت متحرہ نے کسی بھی عام جانوں کو یا عام لوگوں کے مال کو نفصان پہنچائے کوئی بھی ایسی حرکت شریعت میں جائز نہیں یہ ہے انسانی حقوق کے سلسلے میں اس طرح سے اسلام نے پاسداری کی اسی لئے ایک مستشریق عورت نے اس بات کا اعتراض کیا ہے کہ میں نے جب نیٹل ہو کر غیر جالبدار طریقے سے صحیح مصادر اور مراجع کی رشنی میں اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ مسلمان کو الفاتحون الرحام کہ یہ رحم دل پاتے ہیں کیسے پاتے ہیں الفاتحون الرحام رحم دل پاتے کا دنیا کی تاریخ میں ایسے رحم دل پاتے کہیں نہیں گز رہے جنہوں نے اپنے دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا ہو اس کے ساتھ اپنے اس لیے کہ اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے عین جہاد کے موقع پر اسلام عدل کی تعلیم دیتا ہے اور جس معاشرے میں عدل اور انصاف قائم رہتا ہے سکون اور اتمنان رہتا ہے اور جس معاشرے سے عدل اور انصاف قطل ہو جاتا ہے اس معاشرے کا چین اور سکون یہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے لہذا کتاب شروع کی اس وقت سے ذہن میں آ رہا تھا کہ کچھ چیزیں بتائی جائے رہ جاتی تھی اس لیے میں نے کہا کہ یہ دعوت کے عنوان سے اچھا موضوع ہے یہی پر ان چیزوں کو بیان کر دیا جائے بہرحال ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانے اور لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اسلام کس طرح سے اپنی تعلیمات میں انسانی حقوق کا خیال لگتا ہے کیونکہ دنیا میں انسانی حقوق کا دھندورہ بہت پیٹا جاتا ہے جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ جن لوگوں نے روم ان رائٹ کا ہوا کھڑا کیا ہے انہوں نے ہی سب سے زیادہ انسانی حقوق کو پامال کیا سب سے زیادہ جیسا کہ اس باب کے شروع بتنایا گیا کہ جنگ اول میں کتنے لوگ مارے ان لوگوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے ان لوگوں نے کبھی بھی ان کے یہاں پر صرف زبان فرچی کے طور پر ہے ورنہ عملی میدان میں ان کے یہاں پر انسان کے ساتھ سراسر ظلم ہوتا ہے چاہے اقتصاد کا میدان ہو چاہے سیاست کا میدان ہو چاہے قتال کا میدان ہو چاہے انفرادی زندگی ہو چاہے اجتماعی زندگی ہو چاہے معاشرتی زندگی ہو یورپ کی کسی عورت کے بارے میں کلی پڑھا میں نے کہا کہ یورپ کا انسان اپنے خود اپنے قانون اور اپنی سیاست سے تھک چکا ہے اور پریشان ہو گیا اور وہ کسی ایسی پناہ میں کہ برطانیہ میں سب سے تیزی سے فیلنے والا مذہب اسلام سب سے تیزی سے فیلنے والا مذہب کیا ہے اسلام مسلمانوں کی آبادی پچھلے ایک سال میں تقریباً مسلمانوں کی آبادی میں چالیس فیصد اضافہ ہوا کتنی فیصد اضافہ ہوا چالیس فیصد عیسائی یہ پچپن فیصد سے بیالیس فیصد پر آگئے یعنی تیرہ فیصد اس میں کمی ہوئی تیرہ فیصد کیا ہوئی کمی ہوئی تو اسلام کی یہی تعلیمات کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہ اسلام کو پڑھتے ہیں اسلام کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جتنا پروپیغنڈ کیا جاتا ہے اتنا ہی اسلام کو پڑھنے کی لوگ کیا کرتے ہیں دنیا میں کوشش کرتے ہیں 11 سپٹیمبر سے پہلے لوگ اسلام کے اتنے قریب نہیں تھے 11 سپٹیمبر کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں انگریزی زبان میں قرآن چھپا اور سب سے زیادہ یوروپ کے اندر میں تقسیم ہوا کیوں لوگوں نے کہا کہ آخری کون سا دین ہے جس کے دین کے ماننے والے جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں تو لوگوں نے دوسرے انداز میں دوسرے پھر جب انہوں نے اسلام کو پڑھا تو کہا اس سے اچھا بہتر طور کوئی مذہب ہے نہیں اس لئے یوروپ کی جیلوں میں امریکہ کی جیل میں سب سے زیادہ قیدی اسلام میں داخل ہوتے ہیں امریکہ کی جیلوں میں سب سے زیادہ قیدی اسلام میں کیا ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہر قسم کے لوگوں کو جیل میں جا کر دعوت دینے کا حق ہے عیسائی کو یہودی کو تو ہمارے گاؤں کے مولانا تھے شاید انتخال ہو گیا مولانا مولانا صوفی کہتے تھے مولانا ایوڈ صوفی تو وہ کہتے تھے جب آئے تھے تو ان کا بیٹا یہاں پر حفظ کر گیا تھا تو وہ کہتے رہتے تھے ہمیشہ کہ جب بھی میں محاضرہ دینے کے لئے وہاں پر جاتا ہوں اور انگریزی میں اسلام کو سمجھاتا ہوں تو اسلام اپنے اندر جاذبیت رکھتا ہے الحمدللہ رکھتا ہے الحمدللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسرہ اور قیسر کو لکھا اور انہیں قتال کی طرف دعوت کیا مطلب کہ اسلام کی تعلیمات میں یہ چیز ہے کہ بہرحال پہلے دعوت دی جائے تو چونکہ اُس زمانے میں ابھی لوگوں کو اس پارے زیادہ پتا نہیں تھا اس لیے ہر ایک کو دعوت دی جاتی تھی لیکن ہمارے زمانے میں اس کا کیا حکم ہے تو اس کے بارے میں بتا دیا گیا